جی ہلو ہلو جی اسلام علیکم واریکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں مجھے بہت دیر سے کال کر رہی ہیں آپ کو پتا ہے طلاق اور اس طرح کے مسائل ہیں وہ کال صرف میں ان لوگوں کی اٹینڈ کرتا ہوں جو چینل کی فیز پے کرتے ہیں کیونکہ اس میں وقت لگتا ہے کال پہ بہت زیادہ وقت لگتا ہے آپ نے فیز پے کی تھی اس سے کہنے میں نے جو بات کیا تو میں نے کیا تھا آپ کو اوکی بہت اچھی بات ہے بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا آپ میں سے بات کر رہے ہیں یہ جاننا ہے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا طلاق ہو چکا اور ہم دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے نا دوبارہ نکاح کیا تھا تو ہم نے دوبارہ جب نکاح کیا تو اس میں ہمارا جو نکاح ہوا جنہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا تو انہوں نے سارا اے تو زیر جیسے نکاح کا پروسز ہوتا ہے وہ تو اسے ہی کروایا گواہ بھی تھی دعا بھی کروایا ہر چیز بس حق نہر نہیں رکھا تھا تو کیا وہ نکاح ہمارا ہوگا دیکھیں نکاح کے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ مہر کا اعلان کیا جائے بلکہ نکاح میں مہر ہونا یہ ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کو وہ نکاح کے بعد بھی مہر دے سکتے ہیں نکاح اگر عقد نکاح میں مہر کا ذکر نہیں ہوا تو نکاح صحیح ہے لیکن اس صورت میں بیوی کو مہر مثل دیا جائے گا جو آپ کے علاقے میں یا جو شوہر دے سکتا ہے مہر جو کہ آپ کی انڈسٹینڈنگ ہو وہ آپ وہ ضرور ان سے لیں یا آپ کا حق ہے اگر مہر کا نام نہ لیا جائے تو عام اہل علم کے ہاں عقد نکاح صحیح ہوگا اور اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے تو آپ کا نکاح تو درست ہے البتہ آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ ضرور کریں اللہ تعالیٰ قرآن کریم اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھتیس دیکھیں گی تو اس میں اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرماتا ہے تو آپ اپنے مہر کو اپنے شوہر سے ضرور لیں نہیں بس مجھے یہی جاننا تھا کہ بس میں اس چیز کو لے کے دھگی کہیں اب وہ حق ہے کہ ذکر نہیں ہوا ہے نکاح میں تو اب یہ تو نہ ہوگا کہ اب اس وجہ سے ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے نہیں نہیں نکاح درست ہے نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ ولی کی اجازت ہو والد کی اجازت ہو جو آپ کے نکاح میں تمام چیزیں پوری ہیں تو یہ انشاءاللہ نکاح درست ہے شیخ عدد بن باز سعودی رب کے جو مفت عاظم ہیں ان کا فتوہ بھی یہی ہے کہ نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ چینل دیکھتی رہیں چینل سے جڑی رہیں چینل دیکھتی رہیں چینل سے جڑی رہیں اور جس طریقے سے آپ کو چینل کی ضرورت ہے چینل کو بھی آپ کی ضرورت ہے میں اپنے چینل پر اس کو ریکارڈ کر دوں گا انشاءاللہ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے دیکھتی رہی ہے چینل کو دیکھتی رہی ہے آپ کا شکریہ آپ کا نام کیا ہے اگر آپ بولنا چاہیں تو اپنا نام بتا سکتی ہے عرم صدیقی عرم صدیقی اور آپ کہاں سے کال کر رہی ہے بٹے ابھی دہلی سے ہوں اوکے آپ دہلی سے ہیں اچھا اچھا دلی میں کس جگہ ہیں آپ آپ یہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈسکلوز نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے نہیں کوئی بات نہیں مصطفہ بات کر رہوں میں مصطفہ بہت بہت اللہ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر دے آپ کے اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھ آپ ہمیشہ میری مدد کر دیتے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ میرا کام یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کی مدد کروں اور جس طریقے سے ہم مدد کرتے ہیں ہم دوسری طرف یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ویورس بھی ہماری مدد کریں ہمارے چینل کو دیکھیں چینل کو ریگر ویڈ بیسز پر دیکھیں عام طور پر لوگ سبسکرائب بھی نہیں کرتے اور دیکھتے بھی نہیں ہیں اور آپ کے شوہر کو بھی ان کو بھی جوڑیں تاکہ علم حاصل ہوتا رہے خوش رہے اور اگر دلی آیا ہے تو پھر آپ کی ہاں دعوت کھاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہے خوش رہے ٹھیک ہے دعائے میں یاد رکھیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے آپ دونوں کو بہت خوش یہاں ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بچی نے چینل کی فیس پہ کری اور پھر اس کے بعد دسکشن تو یہ بہت طریقہ مناسب ہے جس طریقے سے آپ کو چینل کی ضرورت ہے چینل کو بھی آپ کی ضرورت ہے آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو مستحکم کریں سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں آپ کی سپورٹ سے نہ جانے کتنے گھروں کو خوشیاں بحال ہو جائیں گی آپ تصور بھی نہیں کرتے اور غیر شعوری طور پر آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بنے رہیں گے اس لیے جوائن ممبرشپ یا فیس بک پر سٹارز کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں سپورٹ کرنا شروع شروع کرنا شروع جائیں گے موسیقی